نگر پنچائیت پیپرائیچ ادیچ پت کے چناؤ کے دس پرتیاشوں نے پندرہ فارم خریدا جس کے سمند میں ایز ڈی ایم صدر و ریٹرننگ آفیسر نیہا بندو نے بتایا کہ نگر پنچائیت پیپرائیچ ادیچ پت کے لیے دس پرتیاشوں نے پندرہ پر چلیا ہے جو کی سترہ اپریل تر نامانکن کر سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی پرتیاشی 11 بجے سے 3 بجے کے بیچ سدر تحسل نیالہ سے فارم لے سکتے ہیں اور فارم کو جمع کر سکتے ہیں سمند میں گورپنی سے بات کرتے ہوئے ایز ڈی ایم صدر و ریٹرننگ آفیسر نیہا بندو پیپرائیچ کے ادیچ پت کے پرتیاشی پپو جیس وال نے کہا میرے پر اپنیتا قصبے کو تو ہم نے بھرپور سجا دیا ہے نگر پنچائیت پیپرائیچ کو گاؤں جو بیوستار میں آیا ہے لگوہ ہم نے پچھتر پرسنٹ کام کرا دیا ہے جو گاؤں کو مگ سڑک سے جوڑا جاتا ہے لبا لبا کمپلیٹ ہو گیا ہے گاؤں کا جو بیس پچیس سال سے کام نہیں ہوگا جنتہ بہت ہی خوص ہے ہماری کارکال میں بھاجپا کے کارکال میں کی پہلی بار اتنا بھرپور کام گاؤں میں ہوا ہے آگے پھر ہم چنو جیت کے جاتے ہیں تو جو کام رہ گہیں سے سڑک کا نالی کا وہ کروائیں گے باقی پوہرے کا سندھکرن کا سوچالے کا بیوہ بھون کا بہت جوڑری ہی گاؤں گاؤں میں کرنا چونکہ جو چھوٹے چھوٹے گھر ہیں وہ پرسان رہتے ہیں کہ بارات آنے کے لیے کہاں رہا ہے کھٹھالیاں برسات کے دنوں میں گرمین دنوں میں بہت دیکھتے ہوتی ہیں ہر گاؤں میں بیوہ بھون کا ہمارا موٹو رہے گا چھٹ گھاٹ کے لیے آج کل چھٹ کے دیکھ رہے ہیں پوجا چھٹ پوجا بڑھتا جا رہا ہے سنکھیا بڑھتی جا رہی ہیں اس کے لیے وشتی طور پر سے چھٹ گھاٹ ہمیں بناونا جروری ہے اس کا نیمار چال کرائیں گے جیتن کمار جاسوال بھات پا نگر پنچایت پیپرائیج تو نگر پنچایت پیپرائیج کے ادھیکش پت کے لیے میں ریٹرننگ آفیسر ہوں اور یہاں پر میرے نیا الی میں نام ندیشن پتر کے لیے نشت کیا گیا ہے ابھی تک جو ہے ٹوٹل دس امیدواروں نے ٹوٹل پندرہ ندیشن پتر لیے گئے آج پرتے دن لوگ گیارے بجے سے تین بجے تک اپنا نام ندیشن پترے ہاں سے پرابت کر سکتے ہیں اور جمع کر آ سکتے ہیں سترے تاریخ تک یہ پروگرام چلے گا